اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضو امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نو میہ کے واقعات میں عدلیہ جن جن لوگوں کو زمانت دے رہی ہے دوبارہ سے فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو پکڑا جائے گا ریاست نہ تو کسی کو معافی دینے کے مور میں ہے اور نہ ہی کسی کو آسانی کے ساتھ نو میہ کا واقعہ بھولنے دیکھی اس کے بارے میں اچھا طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں بہت ساری اندر کی خبریں آپ کو دینی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی فٹیجز آپ کو دکھانی ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی جو سانہ ہے نو میہ کے حوالے سے سامنے آئی ہیں سانے ہیں نومے میں ان لوگوں نے ہاسپٹلز کو بھی نہیں چھوڑا اس دن انہوں نے ہاسپٹلز کو بھی تباہ کیا اس کے حوالے سے بھی فٹیجز آپ کو دکھانی ہے اور جو افغانی پکڑے گئے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو فٹیجز دکھانی ہے کچھ ثبوت آپ کی نظر کرنے ہیں اور جو انہوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا کہ نومے کو تو ایجنسیوں کے لوگ بیچ میں شامل تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ ایجنسیوں کے لوگ بھی آج آپ کو بے نکاب کر کے بتانے ہیں اس کے علاوہ ان کی فنڈ ریزنگ سے لے کر عمران خان کے بارے میں تمام بین الاقوامی اخبارات کیا لکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی جھوٹی فنڈ ریزنگ کی کہانی کا پوسٹ مارٹم بھی کرنا ہے تو چلیئے جن آپ شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو سب سے پہلی خبر جو ہے سکرین کی اوپر آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہا ہے اور اس ویڈیو کے حوالے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سانحہ نو میں کا واقعہ ہے وہ پاکستان کو دیا ہوا ایک ایسا گھاؤ ہے جو پچتر سال میں آج تک کسی سیاستدان کی کسی شخص کی کسی سیولین کی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو اپنی ہی آرمی کی اوپر جو ہے وہ کہے کہ چڑھ دوڑو اور آرمی چیف جو ہیں اس بات کا علال اعلان کہہ چکے ہیں جناب بارہا کہا چکے ہیں کہ ہم نو میں کو نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے اب آپ کو پتا ہے کہ کچھ عدلیہ کے اندر چند ایک لوگ ہیں چند ایک اناثر ہیں جو ایسے لوگوں کو جنہوں نے نو میں کو توڑ پھوڑ کی ان کو جناب چھوڑا جا رہا ہے ان کو زمانتیں دی جاری ہیں جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ نو میں کے واقعات میں ان لوگوں کو دوبارہ سے پکڑا جا رہا ہے اور کچھ نئی فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جو کہ حالیہ دنوں میں آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت ساری دیکھی ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا اب نو میں کے اندر دوبارہ سے وہ لوگ جو ملوز تھے یا وہ لوگ جن کو دوبارہ زمانتیں مل رہی تھیں ان کو دوبارہ پکڑا جا رہا ہے کہ آرمی اور اسٹابلشمنٹ کی طرف سے سیدھا اور صاف پیغام ہے کہ ان لوگوں کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا اب کچھ نئی فوٹیجز جو آ رہی ہیں اس میں ایک فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں سانے ہائے نو میں کے دن کا یہ ایک واقعہ ہے جس دن جو ہے ان شر پسند اناصر نے جناب کیا کیا تھا کہ آرمڈ فورسز انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی یعنی کہ دل کا جو ہسپٹل ہے یہاں پہ مریضوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا انہوں نے وہاں کی ایمرجنسی کے اندر جا کر توڑ پھوڑ کی تھی اور دھاوہ بولا تھا اور وہاں کا سامان اٹھا کر بھی یہ لوگ بھاگ گئے تھے کس قدر شرم کی بات ہے کہ لوگ جنگوں میں بھی ہسپٹلز کو چھوڑ دیتے ہیں صرف ایک اسرائیل ہے جس نے اس دفعہ پلسطین کی ہسپٹلز کو نہیں چھوڑا اور ایک واحد یہ پی ٹی آئی کی جماعت ہے جس کے شر پسندوں نے بقاعدہ طور پر ہسپٹلز کے اندر مریضوں کو ایمرجنسی میں بھی نہیں چھوڑا بات صرف یہی تک نہیں رکتی بلکہ امران خان نے افغانیوں کو وہاں پر بلایا ہوا تھا شر پسندی کے لیے اب آپ کہیں گے ثبوت دکھاؤ میں آپ کو ثبوت دکھاتی ہوں یہ نو میں کے جب واقعات ہوئے تھے تو اس سے پہلے یہ جو دھرنے اپنے کرتے تھے اور یہاں پر جو پوریاں اور جو پوری رات باربیکیو اور فش اور ڈانس پارٹیاں چلتی تھیں اس میں یہ ایک افغانی ہے جس کو پکڑ لیا تھا ایک انکر نے میں چاہتی ہوں کہ بطور ثبوت آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح وہ گھبرایا ہے کس طرح وہ ڈرہ ہوا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے جی تو آپ نے اس افغانی کی بات بھی سنی اور آپ کو یاد ہوگا کہ نو میں کے واقعات کے اندر بہت سارے افغانی پکڑے گئے تھے جن کے بیانات بھی موجود تھے اگر آپ نے میرے اتنے مہینے پرانے جب یہ نو میں کا واقعہ پیش آئی تھا تو اس وقت میں نے ان تمام افغانیوں کے بیانات بھی آپ کو سنوائے تھے یعنی کہ اب جو ہمارے آرمی چیف ہیں جن کا یہ بیان تھا جن کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے افغانیوں کو پاکستان میں نہیں رہنے دینا اور ان کو پاکستان سے ہم نے نکالنا ہے اس کے بعد سب سے زیادہ جو چیخیں ماری ہیں وہ کس نے ماری ہیں وہ ماری ہیں جی عمران خان نے پی ٹی آئی نے کیونکہ وہ انہی افغانیوں کے تروں سارے غلط کام کروا رہے تھے نہ صرف غلط کام کروا رہے تھے بلکہ ان تمام کو انہوں نے پاکستانی آئی ڈی کارڈز بھی جاری کی ہوئے تھے جس کے بنیاد پر یہ اتنا اپنا ووٹ بینک بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ جب وہ سارے افغانی نکل جائیں گے تو ووٹ بینک کا کیا حال ہوگا اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں دی گارڈین اخبار یا گارڈین کہہ لیں انہوں نے جناب صاف طور پر اپنا آرٹیکل جو چھاپا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں کرپشن کے اندر بے تہاشا اضافہ ہوا اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان نے ملک کو پریشان کن حالات میں پہنچا دیا ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے تک لے گئے اور یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے اپنے اس آرٹیکل کے اندر کیونکہ آرٹیکل بہت لمبا ہے تو میں نے بہت لمبی لمبی خبریں آپ کو دینے نہیں ون لائنر اگر آپ کو بتاؤں تو یہ سب کچھ تمام بربادی کا ذمہ دار دی گارڈین اخبار جو ہے انہوں نے عمران خان کو ٹھہرایا ہے ٹھیک ہے یہ وہی اخبارات ہیں جن میں اگر عمران خان کے حق میں کوئی بات چھپ جاتی ہے تو فوری طور پر یہ لوگ لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے مستند اخبارات ہیں لیکن یہی اخبارات جب تمام تباہی کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراتے ہیں تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ بولتے بھی نہیں ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسکتے بھی نہیں ہیں اچھا جی بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی نو میں کے واقعات کے اندر یہ لوگ جو ملوث تھے یہ اس میں ملوث بھی تھے ان کے لوگوں کو ٹریننگ بھی تھی یہ اپنے ساتھ ہتھیار بھی لائے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں کیلو مالے ڈنڈے بھی تھے اور بعد میں یہ سارا معاملہ ڈال دیتے تھے پولیس کے اوپر اب آپ ذرا غور سے دیکھئے کہ عمران خان کے اوفیشل اکاؤنٹ آئی ہے دیکھ لیں جی ویریفائیڈ اوفیشل اکاؤنٹ ہے جو اس وقت آپ کو نظر آلہ ہے اس اکاؤنٹ کے اندر وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کا شرازہ بکھیرنے کے لیے نو میں کا فالس فلیگ آپریشن کا سہارا لیا گیا وہ جماعت جس نے چھبیس سالہ تاریخ میں بار بار مورد الزام ٹھرانے کا سلسلہ جاری ہے اور آگے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کیونکہ آگے کروس لگا ہوا ہے اچھا جی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ یہ ایک شخص تھا جس نے موہ پہ کپڑا لپیٹا تھا سفید رنگ کا اس نے لائٹ سکائی بلو ڈریس پہنا ہوا تھا موہ پہ اس نے سفید کارر کا کپڑا لپیٹا ہوا تھا اور یہ نو میں کے دن وہاں پر گاڑیاں توڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں جناب ایک ڈنڈا تھا اچھا اب یہ ویڈیو کم پوسٹ کیا ہے ابھی ابھی پوسٹ کیا ہے یہ ویڈیو صرف آج پوسٹ نہیں کیا بلکہ جب یہ نو میں کے واقعات پیش آئے تھے اس وقت بھی اس کو پوسٹ کیا گیا تھا یہ آپ کے سامنے پندرہ پانچ دو ہزار تئیس کا ٹویٹ ہے اس پندرہ پانچ دو ہزار تئیس کو بھی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو شخص ہے یہ پولیس کا بندہ ہے اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے اندر چھوڑ کر اس سے جو ہے انہوں نے گاڑیاں تڑوائیں اور بعد میں ظاہر کر دیا اور اس کو یعنی پی ٹی آئی کا بندہ ظاہر کر دیا یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارا بندہ نہیں ہے اب یہاں پر میں آپ کو ثبوت دیتی ہوں اس وقت بھی میں نے آپ کو ثبوت دیا تھا کہ عمران خان کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے دوبارہ سے نو میک اپ پروپیگنڈا کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی اس دن جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی تھی وہ تو ایجنسی کے لوگ تھے انہوں نے مو چھپائے ہوئے تھے جی وہ ہمارے بندے نہیں تھے وہ ہم میں گز کے توڑ پھوڑ کر رہے تھے آپ ذرا دیکھئے کہ جس نکاب پوش کی فوٹو یہ دکھا کر پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شخص اب پکڑا جا چکا ہوا ہے اس کا نام وقاس ہے اور اس کو ایجنسی یا سیکیورٹی کے اداروں کا یہ بندہ ہونے کا تاثر دے رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کا مین بندہ تھا جس نے اب تک اپنے کئی بیانات بھی ریکارڈ کروا دیا اگر یہ ایجنسی کا بندہ ہوتا تو اب تک یہ غائب ہو چکا ہوتا یہ وہاں پر نظر نہ آتا لیکن افسوس کی بات ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا کور کمانڈر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر انہوں نے ایک شخص کی شکل کو بنا کے کہا تھا جی یہ بھی ایجنسی کا بندہ ہے جبکہ وہ جب پکڑا گیا تھا تو وہ ایک ہوتل کا مینجر نکلا تھا یاد ہے آپ کچھ ہے طریقے سے بہرحال امران خان کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے اور سوشل میڈیا سے اس طرح کا پروپیگنڈا مجھے لگتا ہے تا قیامت جاری رہے گا جب تک یہ شخص زندہ رہے گا اور اس کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو ہم آپ کے سامنے سچائی کے ساتھ پیش کرتے رہیں گے جب تک ہماری سانس میں سانس ہے اصل میں پی ٹی آئی جو جماعت ہے نا یہ بے غیرتوں کی جماعت ہے یہ گالی نہیں ہے بے غیرت وہ ہوتے ہیں جن میں غیرت کا شدید فقدان ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ خواتین جو گاڑیوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں اور بقاعدہ یہاں پر ڈانس ریہرسلز ہو رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کا اوفیشل اکاؤنٹ ہے دیکھئے ذرا ملائزہ فرمائیے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نیکسٹ ورچول جلسہ آن ٹک ٹاک انشاءاللہ اچھا جی اور ساتھ میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے ورچول جلسے کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی خواتین جو ہیں وہ گاڑیوں پر چڑھ کے کس طرح سے ڈانس کرتی ہیں اور کس طرح وہاں پر مجمع کو گرمایا جاتا ہے اور یہ پی ٹی آئی کا جی ٹک ٹاک ورچول جلسہ ہے ابھی دو دن پہلے یہ اپنی فنڈ ریزنگ کر رہے تھے دو دن پہلے جو ہے یہ پورے پاکستان کا جو کہہ رہے تھے نا کہ انٹرنیٹ بٹھا دیا گیا ہے جھوٹ انہوں نے کیا بولا کہ ہم شوکت خانم کے نام پہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں لیکن جو یہ پیسہ کٹھا کر رہے تھے جو چندہ کٹھا کر رہے تھے وہ الیکشنز کے نام پہ کر رہے تھے اس کے بھی ثبوت میں نے پچھلے والے ولاغ میں آپ کو دکھا دیئے تھے بہرحال بات صرف یہی تک نہیں رکتی بلکہ میں آپ کو امران خان کا جو سانہائے نو میں اصل میں ہوا کیسے تھا یہ جو اگر آپ یوتھیے ہیں تو یوتھیاز کی اینک اتار کے آپ نے اس کو دیکھنا ہے تاثب کی اینک کو اتار کے سچائی کے ساتھ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنا ہے یہ تین منٹ کی ویڈیو ہے آئی ڈونٹ نو کہ میرا ایڈیٹر آپ کو کتنے منٹ کی دکھاتا ہے ہیو ایلوک اس کا ایک آدمی زبہ دار اس کا نام ہے جنرل بادوان ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیب کر یاد دام یاد رکھ لو یہ زبہ دار ہوگا میں نے واضح کہا دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہ جس کو ہم ڈرٹی ہیری کہتے ہیں مجھے کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ وہ کا ڈرٹی ہیری اس آدمی نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جی تو جناب آپ نے ویڈیو دیکھا بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا جو ایجنڈا اور پروپیگنڈا ہے نا اس کا توڑ صرف اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ہے اور لطیف خوزہ کے بارے میں تو آج کل آپ کو پتا ہی ہے کہ جو بڑے پارفل بنے ہیں آج کل پی ٹی آئی کے اور جب وہ عدالت کے اندر جاتے ہیں تو پھر جو ان کی بیزتی ہوتی ہے وہ کمال ہوتی ہے پچھلی دفعہ ان کو سردار اپنے نام کے ساتھ لگانے کے اوپر ان کی کلاس ہوئی تھی کہ آپ لوگ یہ فیوڈل سسٹم جو اس کو کیوں نہیں ختم کر دیتے یہ کیا وڈیرہ وڈیرہ اور سردار سردار ل لگایا ہوا ہے اس زفہ پاس گئے لطیف خوزہ کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو میرا منشی میرا منشی نہیں آیا تو منشی کے اوپر ان کی جو کلاس لگی میں چاہتی ہوں آپ بھی سنیے اور میں بھی سنتی ہوں میرے منشی کو بمائے کاغذات کے آپ کے کورٹ کے باہر سے جو ہے اٹھا لیا گیا تھا آپ کے بس کمپلینٹ آئی ہوئی ہے کوئی کمپلینٹ میرے پاس نہیں ہے یہ دورڈ میں کے الیگیشن سر ریجسٹرار کے پاس دی ہوئی ہے جناب کو پسا ہے ریجسٹرار نہیں مجھے کوئی چیز نہیں پتا ہے دیکھیں دیس ایک چیف جسٹس صاحب ہے اور مجھے یہ کانسپٹ منشی سمجھ نہیں آتا ہے سبریم کورٹ میں منشی کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے جی تو دناب لطیف خوصہ کا ایک اور کلپ آپ کو سنوانا چاہتی ہوں لطیف خوصہ جیسے وکیل جنہوں نے پچھلی کئی دہائیوں میں اپنا بہت بڑا image بنایا ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر جو live ان کے ساتھ ہوتی ہے نا اس کے بعد وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں have a look ہم میں پھر بڑا او بہت بات آقا ہے میں یہ جوارہ سٹر موجود ہم پر پر آہم تفریب ہے آپ میں یہ سپریم خورت جانب ہے نمید رہے ہیں کس طرف علیہemic کے باتے کچھنا ہے جن جانب اس سے محقوقят لئے جانبوں نے ایک چیز کے باتہن تھا تو جانبوں نے اس کا باتہ ہے یہاں نہیں ہے لو کچھا ملکہ جانبوں نے اس کا باتے میں اور کچھا اس کا بات کروں میں جی تو جناب میرے خیال سے اس کو یہی تک رہنے دیتے ہیں اگلے والے ویڈیو میں مزید تفصیلات سے آپ کو اگاہ کروں گی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بن